ویلکم بیک ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف مریک آمیر ظلفکار خان کو آئی جی پنجاب تائینات کر دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے آمیر ظلفکار خان کی بطور آئی جی پنجاب تائیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گریڈ ٹونٹی ون کے افسر آمیر ظلفکار اس سے قبل ڈیپٹی ڈائیکٹر جنرل اے این ایپ تائینات تھے خیال رہے کہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے اپنے اہدے کا چارج چھوڑ دیا تھا جس کے بعد ایڈیشنل آئی جی غلام رسول زاہد کو قائم مقام آئی جی پنجاب پولیس تائینات کیا گیا تھا حکومتی اتحاد نے وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے گورنر ہاؤس میں مشاورتی اجراس میں پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے اس سے قبل نون لیگ نے کہا تھا کہ 21 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا خیال رہے کہ گزشتہ روز گورنر پنجاب نے وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا تاہم سپیکر نے گورنر کی ہدایت کو غیر آئینی قرار دینے کی رولنگ جاری کرتے ہوئے اجلاس طلب نہیں کیا اسلامی تعاون تنظیم کی طالبان کی جانب سے خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی پر پریشان کن فیصلہ قرار شدید الفاظ نے مضمت کرتے ہوئے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا او آئی سی نے ایک بیان میں طالبان انتظامی کی جانب سے کیے گئے فیصلے کو میہ اسکن قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیکرٹری جنرل اور افغان معاملات پر ان کے خاص ایل سی کی جانب سے طالبان حکومت کو بار بار ایسے اقدامات سے خبردار کیا گیا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استقام کے لیے پاکستان کا کردار قلی دی رہا واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ چاہتے ہیں افغانستان میں امن و استقام ہو خطے کا امن افغانستان میں امن سے مشروط ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا رماسہ ریکارڈ بارشے پاکستان میں سلاب کا باعث بنی اور سلاب سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا کینیڈا میں ایک انسٹھ سالہ شخص کے قتل کے الزام میں آٹھ نو عمر لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق ہفتے کی رات کو کینیڈا کے شہر میں انسٹھ سالہ شخص کو چاکو کے وار سے قتل کرنے کے واقعہ میں آٹھ لڑکیوں پر فرد جمع آئیت کیا گیا پولیس نے کہا کہ لڑکیاں جن کی عمر تیرہ اور سولہ کے درمیان ہیں ان کو جائے وقعہ سے گریب اتوار کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ مقتول جس کا نام جاہر نہیں کیا گیا حملے کے وقت بے گھر افراد کے لیے بنائی گئی ایک پناہ گاہ میں رہ رہا تھا پولیس کا خیال ہے کہ لڑکیوں نے جھگڑے کے بعد انسٹھ سالہ شخص کو چاکو کے وار سے قتل کیا اور فرار ہو گئی ناظرین آپ کو کھیل کے میدان سے اگاہ کرتے چلیں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان پر آج صبح دبائی کے راستے کراچی کے لیے روانہ ہوگی نیوزی لینڈ ڈیش اسکوارڈ سے امارات ائر لائن کی پرواز سے دبائی کے راستے دورہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے ٹیم اور آفیشلز لگ بگ سترہ گھنٹے سے زائد کا مسلسل سفر تہہ کر کے زمیرات کو الیل صبح دبائی پہنچیں گے نیوزی لینڈ ٹیم آج صبح امارات ائر لائن کی پرواز سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی جہاں ٹیم کی عمد و رفت کے لیے خصوصی پروٹوکول اور سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دو میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر کو کراچی میں شروع ہوگا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ 3 جنوری سے ملتان میں کھیلا جائے گا ناظرین ایم بار نیوزی سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اسے اقساط دیجئے اپنی بیزبان کشف ملک کو اجازت اللہ نگے بان نیو اکوال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کباب، چکن سپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اکوال تکہ شاب نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اکوال فون 03008766411 پروپرائیٹر محمد اکوال